ایک کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں امام صاحب تقریر فرمارے ہوتے ہیں تو کیا اس تقریر کے دوران خاموشی سے سننا واجب ہے یا ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں دیکھیں تقریر دو طرح کی ہوتی ہے ایک تقریر ایسی ہوتی ہے جس میں جائز اور ناجائز کا بیان ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ ذرہ بھی اگر آپ کے توجہ کسی اور چیز کی طرف چلے جائے چاہے وہ ذکر الہی کیوں نہ ہو تو جائز ناجائز ناجائز جائز سنائی دے گا اور معاملہ غلط ہو جائے گا اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف فضائل پر بیان ہوتا ہے کسی شخصیت کی فضیلت ہے کسی علاقے کی فضیلت ہے ایام کی فضیلت ہوتی ہے اس میں کوئی شرعی مسائل نہیں بیان ہو رہے ہوتے اس میں ہی گنجائش نکل سکتی ہے جس میں صرف فضائل ہیں کہ آپ سنتے بھی رہیں اور ساسا درود پاک پڑھتے رہیں لیکن جب ایسے یعنی فضائل میں شرعی مسائل اگر بیان ہو رہے ہیں اس میں تو خاموشی سے سننا واجب ہے کیونکہ اگر ذرا بھی آپ کی توجہ درودر ہٹی چاہے ذکر الہی کی وجہ سے ہٹی اور آپ نے غلط مسئلہ سیکھ لیا تو بہت خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے انسان ان کی طرف جھوٹ منصوب کرے گا دوسروں کو غلط مسئلہ بتائے گا یا جو غلط سمجھا اس پر عمل کر کے غلطیوں میں مبتلہ رہے گا اس وجہ سے فقہ نے منع کیا تو یہ اب آپ دیکھ لیں تقریر کا موضوع کیا ہے ٹوپک کیا ہے امام صاحب کیا بیان کر رہے ہیں اس کے حساب سے فیصلہ کر لیں تو آپ کے لئے آسانی رہے گی